سیتالیس نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے شوہر کی نافرمانی کرنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نیسا آیت نمبر چوتیس اور جن عورتوں سے تم سرکشی کا اندیشہ ہو تو تم انہیں نصیحت کرو اور انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑو دو اور انہیں مارو پھر اگر وہ تمہاری اتحاد کرنے لگے تو ان کے خلاف بہانے نہ ڈھونڈو ڈھونڈ کر پیش کرو اللہ بڑا رفت والا ہے اور بڑا عظمت والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اپنی بیوی کو ہمبستری کے لئے بلائے اور وہ انکار کر دے اور مرد ناراض ہو کر رات میں گزار لے تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لانت کرتے ہیں اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شوہر جب اپنی بیوی کو بلائے تو وہ فوراں چلی آئے چاہے تووے پر روٹی پک رہی ہو جلنے کا اندیشہ بھی ہو لیکن شوہر نے آواز دیا ہے تو وہ فوراں پہنچے اس طرح جو عورت جو ہے اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے تو صبح تک فرشتہ جو ہے اس کے اوپر لانت بھیجتا ہے جو پہلے حدیث گزر چکی ہے مطلب جو عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو اور اس حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں کہ شوہر کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ